تو رول بنانے کا جو طریقہ میں نے سیکھا ہے نا وہ بہت مزے گا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں عام طور پر ہم لوگ جو رول بڑھتے تھے وہ یہاں سے بڑھتے تھے اس میں ایشو کیا ہوتا تھا کہ ڈی فرائن کے طور پر بہت تیل اس کے اندر چلا جاتے ہیں ہم نے تیل کوشش کرنے کے اندر بلکل نہ جائے بہت ہلکا سا جائے تو اس کا بہت آسان طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم رول یہاں پہ فل کرتے تھے پھر اس سائڈوں سے اس کو بند کرتے تو سائڈیں اتنی بند نہیں ہو پاتی تھے اب آپ کو دوسرا طریقہ دکھاتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ مکس لیا اور ابھی ہمارے سلمان بھائی نے کہا میں بھائی یہ رول جو ہے نا کمرشلی جو میں ایک رول میں فلنگ کر رہا ہوں نا اس کے چھے رول بن جائیں گے صحیح کہہ رہا تھے یہ دیکھیں یہ تکون میں آپ نے اس کو مکس کو رکھا سب سے پہلا کام یہ اس کے بعد یہ سائڈیں اس کی کور ہو گئی اور پھر یہ آپ نے سمپلی یہ دیکھیں سائڈوں سے ایسا بند ہے کہ کہیں سے بھی آئیل جانے کے چانسز نہیں دوسرا جو یہ لئی ہے یہ آپ کو بہت تھوڑی لگانی پڑے گی تو عام طور پر جو رول کے ہم سائڈوں کو لگاتے تھے ہر طرف لگاتے تھے اب آپ کو نہیں لگانی اور اس میں بھی چانسز ہوتے تھے کہ کہیں سے لئی لگی کہیں سے نہیں لگی تو وہ کھل جاتا تھا یہ دیکھیں یہ سمپلی آپ نے اس کو رول کیا اور یہ بس